آپ میں سے جس کا بھی کوئی سوال ہونا تو کائنڈی اپنا ہے انڈریس کرے جس سے بھی میں پوچھوں کامران محمود آپ سوال پوچھ سکتے ہو سر ہم جنرک میں پرادکٹ کہاں سے سورس کریں جنرک میں جو ہے نا دو قسم کی پرادکٹس ہوتے ہیں پہلے او سی کو کہ وہ دو قسم کی پرادکٹس کون سے ہوتے ہیں میں آپ کو پرٹیکلی شو کرتا ہوں یہ سب سے امپورٹن سوال ہے اس کا آپ جو جواب ہے نا وہ کائنڈی بہت بھیان سے سنو اس سے آپ کو لوز بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو پرٹیکلی بھی شو کرتا ہوں کہ یہ سوال اصل میں ہے کیا ایک سکن اسکرین میں ٹیک کرتا ہوں ایک سکن اب یہاں پر میں ایک برین کا پروڈک ہے میں آپ کو اوپن کرتا ہوں ٹیک ہے تاکہ آپ کو سم آ جا جائے اچھا جنریک محصل میں دو قسم کے جنریک پروڈکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے تو ان فرق کو پہلے دیکھ رو ایک سکن یہاں پر ہاں ابھی دیکھ رو یہ دو پروڈکٹس میں نے اوپن کی ہے یہ دونوں جنریک ہی ہے تمہاری میری بات اب یہ آپ کو بالکل واضح شو ہو رہا ہے کہ یہ جنریک ہے ٹیک ہے اس کی ریٹنگ اتنی ہے یہ اس کا اتنے کا سیل ہو رہا ہے اور یہ جنریک ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک دوسرا چیز نظر آ رہا ہے اس پروڈکٹ پر برینڈ کا نام ہے ٹھیک ہے ارشبہ اس برینڈ کا نام ہے تو آپ کو بالکل کلیر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری طرح جو ہے ایک دوسرا پروڈکٹ ہے جو کی یہ بھی I think یہ ابھی ریجسٹرڈ ہو چکا ہے میں آپ پر ایک دوسرا جنریک پروڈکٹ شو کرتا ہوں ایک سکنٹ یہ ابھی ابھی ریسنٹ بھی ریجسٹرڈ ہو چکا ہے یہ پہلے جنریک تھا اوکے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے تقریباً ہزار درخم تک کلوز کیا تھا اس ایک چوٹے سے غلطی کی وجہ سے اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی جنریک ہے یہ بھی جنریک ہے اس پہ برینڈ کا نام ہے اس پہ برینڈ کا نام نہیں ہے اس کو آپ لسٹ کر سکتے ہو اس کو آپ لسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوشش کرو تو کبھی بھی جب آپ کسی برینڈ کی پروڈک کو بائی کرتے ہو ٹھیک ہے وہ جنریک ہو تو وہ کبھی بھی آپ لسٹ نہیں کر سکتے بہت ریر کیسز میں لسٹ کر سکتے ہو یعنی سو میں سے ایک پرسنٹ کیس ایسا ہوتا ہے جس میں آپ لسٹ کر سکتے ہو اس میں اس کے علاوہ آپ لسٹ نہیں کر سکتے آپ دیکھو اس میں برینڈ کا نام موجود ہے یہ آپ پر جنریک ہے تو یہ آپ کو ایزی لیس کی سورسنگ مل جائے گی لیکن آپ اس کو لسٹ نہیں کر سکتے سمجھ میری بات آپ کیا کروگی برینڈ آپ پر مالسل بھی کرے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو لسٹ نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ اس پر برینڈ کا نام ہے ایمیزون آپ کو کلیرلی بتا رہا ہے اس پر برینڈ کا نام ہے that's why ہم اس کو ایلو نہیں کرتے کہ آپ کس کو سیل کرو اگر یہ برینڈ تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک یہ برینڈ ریجسٹر نہ کرے پھر آپ کو برینڈ انوائز دے گا اس کے بعد آپ اس کو لسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پر برینڈ کا نام نہیں ہے لوگو شوگو نہیں ہے اس کو آپ چائنہ سے بھی سورس کر سکتے ہو دبائی سے بھی سورس کر سکتے ہو پاکستان سے بھی سورس کر سکتے ہو یو ایس سے بھی سورس کر سکتے ہو بے شرط یہ کہ اس کی جو قوالیٹی ہے وہ اچھی ہے اس سے آپ کو ایمیزون آپ سے اس کی کوئی بھی انوائز نہیں مانتا اگر انوائز مانتا بھی ہے تو آپ اس کو اپنا چینی سپنر کا انوائز بھی دے سکتے ہو آپ پاکستانی انوائز بھی دے سکتے ہو وہ پھر بھی ایکسپ کرے گا بکاز اس میں جو ہے نا برینڈ کا کوئی نام شام نہیں ہے سمجھ میری بات اس میں برینڈ کا نام ہے تو پہلے تو یہ لسٹ نہیں ہوگا لسٹ ہوگا بھی تو پھر کل کو اگر آپ سے امیزون انوائز مانگے تو آپ نے بالکل اسی برینڈ کا انوائز آپ نے دینا ہوگا سمجھ میری بات تو یہ کیا ہوا تھا لوگوں نے اس کو بہت زیادہ لسٹ کیا ہے اس کا میں ایک سٹوڑی بتاتا ہوں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ پرویکٹ جو ہے نا یہ جو برینڈ ہے یہ آپ کو اپرول بہت ایزی لی دے گا یہ ای میں جب آپ اس کو بائی کروگے نا تو جب آپ میٹو کروگے تو میٹو تو ہوتا نہیں ہے پھر آپ نے جو ہے نا مجبوراً اس کو پھر آپ نے جنرک میں لسٹنگ کرنا ہوگا دیکھو سب نے لسٹنگ کی ہے سب نے بہت زیادہ لوگوں نے اس کی لسٹنگ کی ہے یہ سب نے جو ہے نا مال لیا تھا برینڈ سے تو پھر لسٹ نہیں ہو رہا تھا بکاز اس پر برینڈ کا نام تھا کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو پھر مجبوراً ان لوگوں نے جو ہے اس کو لسٹ کیا یوئی میں اب یہ لوگ جو ہے لوز پر سیل کر رہے ہیں یا بلکل سیل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو جب ایسا پروڈک ہو تو پھر آپ اس طرح کی پروڈیس ہو گئے آپ یوئی میں ہو ٹرنیڈا میں ہو میکسیکو میں ہو یوئی میں ہو آپ اس کو سیل کر سکتے ٹھیک ہے کسی جگہ سے بھی سیل کر سکتے امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب ملا ہوگا سر ایک سوال ہے جی جی اس کے لیے ایل ایل سی میں ضروری ہونا چاہیے امیرکہ میں جو جنریک پرڈک سیل کرتے ہو اگر آپ جنریک پر کام کر رہے ہو اور آپ یوئی میں سیل کر رہے ہو کسی بھی ملک میں سیل کر رہے ہو اس کی لیے کوئی کمپنی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو صرف امیزون کے ایک ایک اونٹ بناو اپنی پاکستانی دیٹیل پہ یا یوئی دیٹیل پہ اور بالکل اس کو شپ کرو جو ہے ایپ بی اے کے ویرہاوس میں اور اس کو سیل کرو اس کی کوئی بھی آپ سے امیزون کچھ بھی نہیں لیتا اگر آپ پیل کرتے ہو تو یعنی جنریک کی لسٹنگ کرتے ہو ایک لسٹنگ کرتے ہیں پیل کے لیے ٹریڈ ریجسٹری ہونا چاہیے جی پیل کے لیے ریجسٹری ہونا چاہیے ٹریڈر مارک ہونا چاہیے دیکھو ٹریڈر مارک تو پھر نیکس لیول کی چیز ہے نا اب دیکھو میں نے یہاں پر جو ہے نا اپنی لیے ایک منی ایم پیل میں نے یہاں پر لانچ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی تقریباً سات دن ہو گئے اس کا جو ہے نا میں نے ٹریڈ مارک کبھی تک ریجسٹر نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا بکیاز ایک تو اس پہ ہر چاہتا ہے میں پہلے اپنی پرڈک کو چک کرتا ہوں کہ یار اس کی سیل ہے کی نہیں ہے اگر اس کی سیل ہے اچھی سیل ہو رہی ہے اس کی بعد میں اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹر کروں گا سب سے پہلے آپ نے برینڈ ریجسٹری کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ بالکل فری ہے لیکن اس کی کچھ طریقی کچھ ٹیکٹکس ہے وہ پھر ہر کسی کو مطبع بہت کم لوگ کو پتا ہے انشاءاللہ وہ میں یوٹیوب پہ ریویڈ کروں گا لیکن آپ نے ٹریڈ مارک ریجسٹر نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے جنریک لسٹنگ کرنی ہے اگر وہ اچھا چل جئے اس کے بعد ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنا جی اچھا دانش حان آپ سوال پوچھ سکتے ہوں اسلام علیکم سر والیکم سلام سر یو ای مارکٹ میں ہم کیپا ٹھوز کو یوز کر سکتے یا نہیں یار کوشش کر آپ یو ایس مارکٹ کا سوال پوچھو کی کہ ابھی ہم یو ایس پہ کام کر رہے ہیں اچھا یو ای مارکٹ پہ کوئی ٹول ورکنگ نہیں ہے ہیلیومٹن کام کر رہا ہیں اور ایگرو ڈاٹ کام جو ہے وہ کام کر رہا ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بیس طریقے سے کام نہیں کر رہا کیوں بکاز اس میں جو ہے نا جو ڈیٹا ہے ابھی تک پروپر ڈیٹا اس وقت نہیں ہے یو ای میں ٹھیک ہے ہیلیومٹن میں یا ایگرو ٹول میں اس پہ فرزول میں پیسز آیا نہ کرو اس سے اگر آپ مینولی ہنٹنگ کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے پھر بھی آپ ٹول کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ ہیلیومٹن پہ کام کر سکتے ہو جی کامران محمود آپ نے تو سوال پوچھ لیا عبدالرہ پہ جی عبدالرہ پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اچھا حمزہ آپ بتاؤ اچھا کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو سر یہ جو برینڈ ریجسٹری ہے اور پریڈ مارک ہے یہ اگر ہم یویس مارکٹ میں کریں گے تو ہمیں یویس مارکٹ مہیں عقد ہم سیل کر رہے ہیں تو یویس مارکٹ میں ہمیں برینڈ ریجسٹری اور پریڈ مارکت لے نا ہوگا جی بلکل آپ نے یویس منہی کرنا ہوگا جہاں پر آپ سیل کر رہے ہو وہی پر آپ سب کچھ کرنا ہے جی السلام علیکم سلام سر آپ یہ فبائی ویر ہاؤس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کا جو ایڈرس وغیرہ اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں کہ یہ کیسے ہوگا اوکے فبائی کا جو ویر ہاؤس ہے نا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس لئے اس کو لینا چاہتے ہو ایڈرس کیوں فائن ترنا چاہتے مجھے ریزن بتاؤ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں میں تو ابھی ریسرچی کر رہی ہوں مختلف ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھو تو اس میں مجھے شپمنٹ وغیرہ کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ کیسے شپ کرتے ہیں اچھا سسٹر اس طرح ہے نا کہ ہم جب شپمنٹ پرین بنائیں گے تو وہاں پر آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایڈرس ایمیزون کا ہم کس طرح آ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم شپمنٹ پرین بناتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایمیزون اپنا ہوس کا ایڈرس دے گا تو وہاں پر آپ اس کو شپ کرو ٹھیک ہے اس کی کلاسز ابھی بہت کلاسز بائک ہیں انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں سمجھ آئے گی اچھا آپ لوگوں میں سے جس کو بھی نا کلاسز میں ایشوز آ رہی ہے آپ کو ریکارڈٹ جتنی بھی کلاسز ہیں اس کو پرپر طریقے سے نہیں لے رہے ٹھیک ہے یا وہ کلاس آٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو میں گروپ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارے لنکھ سن کر دوں گے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھو تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اس پر آپ کوشش کرو پر پر پرٹیکل کام کرو جب تک آپ پرٹیکل کام نہیں کرو گی تو یہ سب ویڈیو فضول ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ نہ کچھ بیشک غلط کرو لیکن پرٹیکلی کرو جی نکس سوال ہلو اسلام علیکم سر سر یہ آپ نے ہمیں پاس منتلی سیل کا بتایا تو جو ہمارا بی اثار ہے اور ایک ہمارا جو پاس منتلی سیل ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاس منتلی سیل میں ہمیں صرف ایک مہینے کی سیل بتائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس مہینے میں اس نے بائی لک اچھی سیل کر لی ہو بہت سی زبردست سوال ہے ٹھیک ہے اس کا بھی جواب سنیں دیکھو جو پاس منتلی سیل ہے نا یہ آپ کو صرف بتاتا ہے کہ اس پورپ کی پاس منتلی سیل کتنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں کس طرح پتا چلے گا کیا اس پورپ کو ہم لے بھی لے یا نہیں آپ جو آپ کو میں نے اللہ بھی بتا چکا ہوں کیا آپ کیپا میں جو گراب کا سیکشن ہے ٹھیک ہے نائنٹی ڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہو ون یر دیکھ سکتے ہو ہم صرف جو ہے نا پاس منتلی سیل پہ کام نہیں کرتے یعنی جو پرڈک کی نیچے پاس منتلی سیل ہے اس پہ ہم کبھی بھی ہنڈر پرسن رلائے نہیں کریں گے صرف ہمیں پتا چلتا ہے کیا یہ لاسٹ منتلی سیل ہو رہا ہے ہم پوری کی پوری جو فیچرز ہیں نا سارے ہم دیکھتے ہیں یعنی اس میں برینڈ ہے یہ کتنا لاسٹ تری منتلی سیل ہوا ہے اس کا بھی اثار لاسٹ تری منت میں کتنا تھا لاسٹ ون یئر میں کتنا تھا تو ہم ساری چیزوں کو شامل کر کے اس کو انکلوٹ کر کے ہی ایک نتیجہ ہم احس کرتے ہیں تو اس کو ہم جسٹ ایک ون پر پس کیلئے دیکھتے ہیں باقی ہم نے کیپا کا جو گراپ ہے لاسٹ ون یئر کا وہ ہم نے سب دیکھنا ہوگا اسی کی بیس پہ ہم نے سیلیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے سر اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو انڈیویجل ٹول بائی کی ہے کیپا کا اور اس سے پہلے شاید آپ پیڑ ہی یوز کر رہے ہوں گے تو دونوں میں کیا ڈیفرینس آپ کو نظر آیا اوکے دیکھو ایک آپ کو ملے گا شیئر بیس پہ ٹھیک ہے شیئر بیس پہ اس طرح ہوتے بارہ سو پندرہ سو کا آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں ایک ہی ٹول آپ پانچی لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار ایشوز اس طرح آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار ٹول لگ آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا وہی سیم ہوتا ہے لیکن جب آپ ون ٹائم بائی کرتے ہونا اپنی لئے وہ کسی کو نہیں دیتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو لگ آؤٹ بھی نہیں ہوتا پلس وہ تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن زیادہ لوگ اس کو ایفرڈ نہیں کر سکتے بکاز زیادہ سٹوئنس ہی ہوتے تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کسی سے پرچیس کرو بارہ سو کا ہزار کا وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا بجائے کہ آپ سات آٹھ ہزار روپے لگاؤ دونوں سیم ہیں کبھی کبھار لگ آؤٹ ایشوز آتے ہیں ٹھیک ہے سر اور ایک آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹولز کا جو ڈیٹا ہے وہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ تھرٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ اس کا ڈیٹا کریکٹ ہوتا ہے سر پھر ہمیں ڈاؤٹس آتے ہیں نا کہ ہم اتنا سرچ بھی کر رہے ہیں اور پھر ڈیٹا صحیح ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ترٹی پرسنٹ کی کسی اور ٹول کی میں بات کروں گا سکسٹی پرسنٹ سے لے کے سیونٹی پرسنٹ تک جو ڈیٹا ہے نا کیپا میں ٹھیک ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے ٹھیک ہے اس وقت بلین کی تعداد میں میزون میں پرڈکٹس ہے لیکن کیپا جو ہے نا ہر ایک ٹول کا ایک پروپر ڈیٹا نکال رہا ہے سمجھ میری بات میرے جتنی بھی پروڈکٹس سے بھی سیل ہو رہے ہیں نا تو میں سارو کا جب کیپا پہ گراب چک کرتا ہوں لیکن فار ایک پروڈکٹ ہے لاسٹ منٹ میں اس کا دو سو یونٹ سیل ہوا تھا تو جب میں کیپا میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر مجھے ایک سو اسی کبھی دکھاتا ہے کبھی دو سو دس دکھاتا ہے تو مطلب دو سو دیکھ ایک سو اسی کی بیچ میں بھی میں ہی میرا جو پروڈکٹس ہیں اس کی سیل گھوم رہی ہے سمجھ میری بات تو اگر میری پروڈکٹ دو سو سیل ہوئی ہے اگر وہ مجھے ایک سو اسی بھی دکھائی تو دو سو بیس بھی دکھائی تو ایک سوکے اٹلیس مجھے تو پتہ لگ رہا ہے نا کی کتنا سیل ہو رہا ہے ایک چول میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی نیکس سوال سر میرا ایک سوال ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کیپا میں کچھ دنوں سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہم لوگوں نے آپ کے ٹیم سے یہ کیپا بائی کیا تھا لیکن چار دن ہو رہے کوئی بھی پروپر طریقے سے کیپا اچھی ریزلٹ نہیں دے رہے ہمیں جی بلکل یہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ آج بھی بیٹھاتا وہ بتا رہا تھا کہ اس کا ابھی کیا حال نکال تو وہ کہہ رہے کہ یہ اوپر سے یہی مسئلہ آ رہے ہیں حاصل میں ہمارے اپنے ٹیم جو ہے نا یہ ابھی یہ ایشوز آ رہے ہیں اس پہ ہم پروپر طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اس میں سے کوئی کس کے پاس توڑے بہت پیسے ہیں تو کوشش کرو اپنی حساب سے ایک ہی لے لو اپنی لیے اور اس کو کسی اور کو نہ دو اگر لوگے تو آپ کا بھی لوگ اوٹ ہو جائے گا آپ کا بھی سارا پیسہ چلا جائے گا کوشش کرو اپنی لیے ایک ہی لے لے اگر پھر بھی نہیں ہے ایشوز آ رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کرو کہ آپ تو اللہ ویٹ کرو ایک مہینہ دو مہینہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹاک ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ پر لی مطلب صرف ویڈیوز دیکھا کرو چیزوں کو سمجھو سیکھو جی جی سر ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بھی جو نا ٹیم بنا کی ایک ہی پا لیا تھا لیکن وہ کچھ ایشوز ابھی جو نا چوبیس گھنٹے کے لیے جو نا میں بلوک کر دیا گیا ہے لیکن دیکھتے آگے انشاءاللہ یہ پروپرمز ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لو لیکن کوشش کرو اپنی لیے ایک ہی لے لو کیونکہ میں نے تقیم میں بہت زیادہ ٹائم سے اپنی لیے ایک ہی لے رہا ہوں تو اس میں کوئی ایشو نہیں آتے بہرحال آپ چک کرو دیکھ لو ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ہے یہ خواہ کیے نا جی جی اچھے انشاءاللہ ہمارا جو نکس کلاس ہوگا نا وہ ہمارا مینویل طریقے سے ہوگا مینویل میں بھی کچھ چیزیں آئی ہے ایمیزون کی طرف سے اپ ڈیشن آئی ہے ٹھیک ہے تو نکس کلاس جو ہے وہ آپ نے ضرور لینا ہوگا تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہو سر یہ کیپا جو ہے نا جیسے کہ ایک پروڈکٹ ہے وہ ایمیزون بتا رہا ہے کہ لاسٹ منت اس نے جو نا وہ بلکل صرف تین مینے میں ایمیزون اس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پروپر نائن کے پلس سیل نہیں بتا رہا ہم لوگوں نے دوسرے ٹیم سے بھی کیپا بائی کیا تھا اس میں بھی یہ جو نا ایک ہی دیٹا بتاتا ہے برادر اگر آپ کس سے بھی لے لو کیپا ایک ہی دیٹا بتاتا ہے آپ مجھے ہی بتاؤ کہ کتنا کیپا بتا رہا تھا کیپا جو نے صرف ایمیزون کا بتا رہا تھا باقی اس میں جو نا تٹیون سیلر تھے باقی کسی بھی سیلر کا نہیں بتا رہا تھا اچھا یہ بعض اوقات میں نے آپ کو بتا بھی دیا دیکھو کیپا جو ہے نا اس کا جو ویکلی ڈیٹا ہوتا ہے نا اس پر آپ نے انحصار کرنا ہے فار اگزیمپل ابھی جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو غلط بتا رہا ہے تو اس کو آپ نے ون ویک کے بعد دیکھنا ہوگا کیپا کا جو ڈیٹا ہے نا وہ ایوری ویک روٹیٹ ہوتا رہتا ہے سمجھ میری بات تو آپ فار اگزیمپل ایک پوڑک آپ آج دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا بالکل غلط چواب ہو رہا ہے اس کو آپ نے پھر ایک ہفتی کے بعد دیکھنا ہوگا شاید اس کا ڈیٹا سارا کا سارا کیپا آپ کو صحیح بتا رہے تو بعض اوقات ہوتا ہے بکاس بی ان پوڑک سے میزون پہ تو ہر ایک پوڑک کو آپ کو ایکزیکٹلی نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سکسٹی سیونٹی پرسن ٹھیک کام کرتا ہے ترٹی پرسن اس پہ آپ نے رہا نہیں کرنا باقی اپنے اپنے تارس اپنے تنکنگ اپنے ایکسپیڈنس سے سب کچھ کرنا ہوگا اب میں زیادہ تر کیپا چک بھی نہیں کرتا یعنی ایکسپیڈنس اتنا ہو چکا ہے کہ پروڑکس مجھے کوئی سٹورنس لاکے دکھاتے ہیں مجھے میں رکو درک کے جو سیلر سپائٹ ٹولز کا ایکسٹینشن ہے نا اس جب میں چک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں لیکن جب آپ کی ایکسپیڈنس زیادہ ہو جائے نا تو پرنشنل آپ کو پھر کیپا کا بھی ضرورت نہیں ہوگا تو یہی ہے جی کوئی دوسرا سوال سر کیپا کے آلٹرنیٹ ٹولز ہیں کیپا کا آلٹرنیٹ ٹول ابھی تو میرے نظر میں تقریباً ہیلیم ٹن ہی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن میرے حیال میں کوئی کیپا کا آلٹرنیٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں ایک بائی برکس روٹیشن اور دوسرا جو ہے آفرس کاؤن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کیپا آپ کو بلکل پرفیکٹ لی بتا رہا ہے ٹھیک ہے مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا البتہ میں تو اس پر سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے اس طرح کا ٹھول بنا لوں لیکن پتہ نہیں کر بھی سکوں گا لیکن میرا سوچ ہے کہ کس طرح ایسا ٹھول بنا ہوں ایمیزون کا جس سے کیپا کا آلٹرنیٹ ورکنگ تو ہے اس پر انشاءاللہ لیکن باقی دیکھتے ہیں کیا ہوگا سر وہ ٹھول آپ کے سٹوڈنٹ کے لیے فری ہوگا یا پیڈ ہوگا آپ کے سٹوڈنٹ کے لیے جو ٹھول آپ نے ابھی کہا کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں وہ دیکھنگ اس ٹائم یار لیکن اللہ کرے ہو جائے اس کی پرائیس ہی نہیں ہوگی مطلب پہلے تو ہو جائے نا جی جی سر سر جی جی آپ نے کہا کہ نیکس جو کلاس ہے وہ ضرور لیا نا ہے نیکسٹ ٹو ویکس تک میں مینج تو میں کوشش کروں ہی کہ مینج کر لوں لیکن ہو سکتا ہے کہ میں مس کر جاؤں ٹھول کی وجہ سے تو وہ مجھے کمپلیٹ پھر لنک بلد ملے گا جی جی اور کے نو پروبلم میں جو ہے نا ابھی ایک شیٹ بنانے جا رہا ہوں اس پہ ساری ویڈیوز ہوں گے ٹھیک ہے نا اس کو اگر آپ لے بھی نہ لو ٹھیک ہے تو کوئی یشو نہیں ہے آپ وہاں سے ایک ایک کو مطلب بیک سکتی برام سکرچ اپ ٹو دہ انڈ ٹھیک ہے تو کوئی یشو نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بھی سمجھنا ہے لائیو بھی سمجھنا ہے تو وہاں سے آپ کو ایک پرفیکٹ ہی سمجھ جائے گا اسلام علیکم سر سر سیلر ایم جو ٹول ہے اس کو کیپا کے بجائے یوز کر سکتے ہیں سیلر ایم بھی ایک بہت زبدیس ٹھول ہے میں اس پہ کافی زیادہ ورکنگ میں نے کی ہے جب میں عربیٹراج پہ کام کر رہا تھا لیکن وہ کیپا میں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایمزی سکاؤٹ جتنی بھی ٹولز ہیں یہ سارے ایک جیسے کام کر رہے ہیں اس میں کوئی کوئی یونیکنس نہیں ہے یونیکنس اگر ہے تو کیپا میں بائی بوکس روٹیشن کا ہے بائی بوکس سٹیسٹک آف ارکان کا ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یار اس میں کچھ آپ کو نیا مل رہا ہے پلس کیپا میں جو نیچے وہ گراب ہوتا ہے نا نیو آف ارکان یعنی جو سر ہے آپ پہ آئی پی آئی ہے یعنی بینک کی طرف سے آپ پہ آئی پی وائیلیشن آئی ہے وہ آپ کو پرفیکٹلی بتا دیتا ہے مجھے جو سب سے اچھا لگتا ہے نا وہ بائی بوکس شیئر سٹیسٹک آف ارکان اینڈ آئی پی کمپلین آپ کو جو کلو دیتا ہے کیپا گراب کی نیچے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ سب سے بسٹ ہے یہ اگر آپ کو یہاں پر نظر آ جائے تو یہ آپ کو کیپا سرپ دیتا ہے باقی جو ٹھولز ہیں وہ آپ کو نہیں دیتا آئی تنک وہ کیپا لگاؤٹ ہو گیا اس وجہ سے نیچ ہو رہا تو کیپا سب سے بسٹ ہے اور یہ اور بھی بہت اچھے ہیں لیکن کیپا کا کوئی الٹرنیٹ نہیں باقی سے ریم پہ بھی دیکھ لو کیا پتا اس سے تولا بہت ہو آپ کا ہو جائے آپ کا ٹھیک ہے اچھا میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو گروپ میں پھر شیئر بھی کر دوں گا لنک ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ تولا بہت حلپ آپ کو مل چکا ہوگا انشاءاللہ نکس سیشن میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پیس اللہ پیس